قواتین و حضرات آج ہم پھر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالتے ہیں آج کون سے شخصیت تشریف لائی ہے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام پہنچے پاکستان کے اندر کمپیرنگ کے فن میں یونیورسٹی کی حیثیت رکھنے والے تارک عزیز صاحب تشریف لائیے جناب دوستو میرا تو کام ہو گیا ہے تارک عزیز صاحب آگے ہیں اور اتفاق سے میں جیب میں بجلی کا بل لے آیا ہوں اور ابھی تارک صاحب نے کہنا ہے کہ جس کی جیب میں بجلی کا بل ہے یہ انام اس کا ہوا تیری جیب 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 بجلی دا بل ہے نا اوہی کاغذ کشتی بنا دابڑے جیب پانی پا اوہی بے چھو تارک وہ جیب تیرا بل نہیں اترنا سار جی آپ کے جانے کے بعد تو میرا شادی کرانے کو دل ہی نہیں چاہا اب کون کہے گا آ جائیں وہ جوڑے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے گوگا جی اپنے بیا دا مسلاہ تارک عزیز صاحب تے نا پاؤ سار جی انجی انا رشتے دا ہر پاس جواب ہو گیا ہے تارک صاحب آپ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے عادت پڑ گئی تھی میں نکا نامہ جے میں لگتا تھا آپ کو اس نکا نامے کا فائدہ میرے پروگرام کے علاوہ بھی بہت ہوتا ہوگا کیونکہ آپ جیسا شخص لاکھ کہے کہ میری منکوہا ہے کانوندان نہیں مانتے تارک صاحب کی کہہ روی میری بیوی میں نو جانوں جانوں کے لیے یہ اس بچی کی دریا دلی ہے سر آپ نے نلام گھر کا آغاز کر کے جو تاریخ رقم کی مسلسل چالیس سال تک اسے چلایا اس کا وہی میار برقرار رکھا یہ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ منفرد تاریخ ہے دیکھیں فرید ہمارے لیے اصل بات تھی ہی مایار ویسے تو نلام گھر کا آغاز انیس سو چوہتر میں ہوا لیکن میرے نزدیک تو مایار اسی دن سے برقرار رکھنا ضروری ہو گیا جس دن میں پاکستان ٹیلی وین کا پہلا اناؤنسر بنا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آج کل جس انداز جس تلفظ اور جس اعتماد کے ساتھ غلط اردو بولی جاتی ہے اور جتنا ہمنک اور بے تکا بن کے پروگرام کیے جاتے ہیں اگر ہمارے دور میں کوئی شخص ایسا کرتا تو وہ اب تک آدھی عمر قید کٹ چکا ہوتا ہے اور قید بھی با مشقت تارک عزیز صاحب آپ کا شو تو اس حوالے سے اور معتبر تھا کہ اس سے پہلے ایسی کوئی مثال ہی نہیں تھی بھائی اسی بات کا تو دکھ ہے کہ اس وقت تو کوئی ایسی مثال بھی موجود نہیں تھی جس کی رہنمائی میں آگے بڑھا جائے اب تو کئی بہترین شو مثال کے لیے موجود ہیں لیکن یہ کیا بدقسمتی ہے کہ مثال کی جگہ مسالے نے لے لی اب جتنا مسالہ گرم ہے اتنا ہی شو ہٹ ہے بلکل درست کہہ رہے ہیں آپ تارک عزیز صاحب ہمیں آپ کے شو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا اور نوجوان اتنی تیاری سی ایس ایس کے امتحان کیلئے نہیں کرتے تھے جتنی تیاری آپ کے شو میں کار جیتنے کیلئے کتابیں پڑھا کرتے تھے بلکل میں نے بھی بہت میند کی بہت تیاری کی کہ میں تارک عزیز صاحب سے کار لے لوں لیکن مجھے کار نہیں ملی یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سوالوں کے جواب تو آپ نے سارے درست دیئے تھے مگر کار نہیں مانی میں نے بھی بڑی کتابیں پڑھی بدقسمتی سے وہ انگلیش میں تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی تو میرے بھائی وہ کتابیں آپ نے مک سٹال سے لینی تھی تم نے ردی والے سے خرید لی فرید میرے شو کا اصل مقصد صرف تفرید نہیں تھا میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو بھی ملے ہوا میں لٹکے سے بغیر ہاتھ لگائے کھانے کے مقابلے ہم نے بھی کروائے جیب سے چمچا نکلنے پر کولر دینے کا تصور بھی ہم نے ہی پیش کیا مگر یہ سب جوڑنے کے طریقے تھے اصل مقصد تو علم پھیلانا تھا عدب کو فروغ دینا تھا اور آپ اپنے اس مقصد میں بہت حد تک کامیاب تھے سر مجھے یاد ہے سر جتنے شیر آپ کو یاد تھے اتنے تو شیر لکھنے والوں کو یاد نہیں ہوں گے یار شیر لکھ کے پاگل ہوئی دا بندہ جنہ نے لکھیں ان دنوں نے تو یاد ہی ان دنے داد دینی تو صحیح طریقے نہ دیں ہمیں کوٹنا کھالی ہونا کھائی ہائے میں نے بھی ایک مرتبہ تارک عزیز شو میں بیعت بازی میں حصہ لیا تھا اچھا پھر اسی وجہ سے تارک عزیز صاحب نے تمہیں تارک عزیز شو سے نکال دیا تھا کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ بیعت بازی کی وجہ سے انہیں نہیں نکالا گیا تھا بیعت بازی کا مقابلہ تو یہ جیت گئے تھے جب انہیں جیت پر انام کے طور پر فرج دیا گیا تو کہنے لگے خالی فرج کا کیا فائدہ اس میں فروٹ اور بوتلیں بھی لگا کے دیں پھر ہمارے پرڈیوسر عیوب خاور صاحب نے ان کی انٹری پر پابندی لگائی تو بات ہو رہی تھی فرید پروگرام کی جی ہاں تارک صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ کو اتنے اشار یاد کیسے ہو جاتے تھے دیکھو نوجوان ہمارے دور میں ہر فنکار کا پہلا تعلق کتاب سے جڑتا تھا جسے عدب سے شگف نہ ہوتا اسے کسی آرٹ سینٹر کے قریب سے گزرنے کی بھی جرت نہیں ہوتی تھی آج کل تو اقبال فیض میر یا کسی بھی کلاسی کی استاد کے شیر کو غلط سنا کر اس کی ٹانگیں توڑنے کا فیشن آ چکا ہے صحیح ہے کیونکہ موجودہ نوجوان کتاب سے بہت دور ہو چکا ہے خوف زدہ ہوتا ہے اب تو وہ رکشے یا کسی کلفی والی ریڑی سے شیر پڑھ کے یاد کر لیتے ہیں زکشے سے مجھے یاد آیا شیشی بھری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں کہیں سے لیمو ملے تو سالن پہ نچوڑ دوں یار کیا بہودہ شیر سنا رہے ہو تارک عزیز صاحب کو فرید اس سے پہلے کہ مجھے مزید کسی عذیت کا سامنا کرنا پڑے اجادت چاہتا ہوں چلتے چلتے وطن عزیز کے لیے دعا پاکستان زندہ بار زندہ بار